ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا تناسو پندرہ فیصد تک بڑھانے کے لیے ٹیکس پالیسی میں ترامیم کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی شراکتداری سے کمپلائنس امپروومنٹ پلان مارچ دوہزار چوبیس تک تیار کیا جائے گا دستاویزات کے مطابق کمپلائنس امپروومنٹ پلان کے تحت رسک ریجسٹرڈ رپورٹ دیسمبر میں تیار اور ڈیش بورڈ تیار کر لیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز مدسر علی رانہ سے جی مدسر آگاہ کیجئے گا جی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا تناسو پندرہ فیصد تک بڑھانے کے لیے ٹیکس پالیسی میں ترامیم کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ذرائع کی ایف بی آر کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شراکتداری سے کمپلائنس امپروومنٹ پلان مارچ دوہزار چوبیس تک تیار کر لیا جائے گا جو دستاویز مجھے موصول ہوئی ہیں ایف بی آر کی جانب سے اس میں بتایا گیا ہے کہ کمپلائنس امپروومنٹ پلان کے تحت رسک ریجسٹر دسمبر تک تیار کیا جائے گا اور ایف بی آر میں بقاعدہ طور پر ڈیش بورٹ بھی قائم کر دیا گیا ہے ایف بی آر فیلڈ فارمیشنز کی جانب سے ٹیکس دہندگان کی معلومات پر مبنی رسک ریجسٹر تیار کیا جائے گا جو آئی ایم ایف کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے گا کیونکہ جو ٹیکس پالیسی میں ترامیم کا فیصلہ کیا گیا ہے اس میں ایم ایف اور ایف بی آر دونوں کی شراکتداری سے ٹیکس پالیسی میں ترامیم کی جا رہی ہیں جس کو آئندہ بجٹ کا حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکس نیٹ سے باہر جو لوگ ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کیلئے ٹیکس پالیسی کو آسان اور جو انکم ٹیکس ریٹرن ہے اس کا مسفدہ بھی آسان بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکس پالیسی میں ترامیم کے ذریعے کمپلائنس رسک مینجمنٹ کا جو سسٹم ہے اس کو بقاعدہ طور پر ٹیکس پالیسی کا حصہ بھی بنا دیا جائے گا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکس ایڈمنیسٹریشن اور ٹیکس پالیسی کو الگ الگ کرنے کے لیے ایف بی آر کے ساتھ آئی ایم ایف کے جو تقنیقی وفد کے مذاکرات ہیں وہ آج سے بقاعدہ طور پر شروع ہو جائیں گے اور یہ مذاکرات تقریباً روان ہفتے جاری رہیں گے جو ٹیکس پالیسی ترامیم میں امینڈمنٹس کی جائیں گی ان کو بقاعدہ طور پر قانون کا حصہ بنا کر اس پر امپلیمنٹیشن سٹارٹ کی جائے گی